اسلام علیکم میں ہوں آپ لوگ کی ہواست ڈاکٹر کردولین تصور اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تاریخ علی شیق یہ ہیڈنک سرجن ہے اور اس کے ساتھ ای ان تی سپیشلیس ہیں جنہ ہسپیٹل لاہور میں ہم ان سے آج بات کریں گے تین تس کے بارے میں ڈاکٹر ساب سب سے پہلے تو اسلام علیکم میں ویڈکم تو اس پلاتفارم کیسے ہیں آپ جی والیکم السلام تینکیو اس نائس تو میوٹیو یہ ہمارا سیشن کنٹیوڈیوڈان ڈیفرنٹ ٹاپکس سو رہی سو مچ آپ سب آج ہم بات کریں گے تینی تس کے بارے میں ہمارے ویورس کو بتائے گا کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کانوں میں شور کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکثر محسوس ہوتا ہے کہ کانوں میں سے سی تی بھج رہی ہے یا ڈیفرنٹ آوازیں آرہی ہیں تو ان کی کیا وجوہات ہیں اور بیسکلی کیوں ہوتی ہیں بتائیے گا پلیز تینیٹس بنیادی طور پر جس ہم شان شان کی آوازیں کہتے ہیں یا شور کی آوازیں کہتے ہیں بعض پیشن کو نہ محسوس ہوتا ہے کہ کان میں نہ جسے مشین چل رہی ہے یا کان میں نہ مسلسل کوئی گھنٹی بج رہی ہے کچھ پیشن کو تو ایسے بھی فیل ہوتا ہے کہ جسے دل کی دھڑکن جو ہے نہ وہ کانوں میں نہ محسوس ہو جاتی ہے جس ہم تینیٹس کہتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ پیشن کو سائیکلوجیکل چیزوں کی وجہ سے کچھ پیشن کو نیولوجیکل چیزوں کی وجہ سے ہی ہو جاتا ہے مگر مسلی جو یعنی کہ ایٹی ایٹی فائی پرسن جانسز کانوں کی وجہ سے پرابلم ہو جاتا ہے اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کہیں کان کے کنال جو ہے نا وہاں پر پرابلم تو نہیں ہے یا کان کے جو پردہ ہے وہاں پر پرابلم تو نہیں ہے کان کے پردے کے پیشے جو ہڈیاں ہیں وہاں پر تو پرابلم نہیں ہے یا کان کا جو اندر والا حصہ ہے وہاں پر جو پرابلم نہیں ہے ویک سے یا کان میں کوئی فنگس وغرر لگا ہوا ہے یا کان کے پردے کے اوپر کوئی سوجن وغرر ہے یا کان کے باہر والی جگہ پہ نا کوئی فارن بڑی امپیکٹیڈ ہے اس کی وجہ سے بھی کانوں میں شور کیے ٹک ٹک کی آوازیں start ہو جاتی ہیں کان کے پردے کے اوپر سوجن ہے جسے ہم کہتے ہیں acute otitis meedia اس کی وجہ سے بھی کانوں میں ٹک ٹک کی آوازیں start ہو جاتی ہیں بعض پیشنٹ ہوتے ہیں جن کان کے پردے کے جو پیچھے ہڈیاں ہیں وہ چپک جاتی ہیں وہاں پس مینے مل جاتی ہیں فکس ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ٹک ٹکی آواز ہو جاتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ٹیمپینو سکلوسیز جب ہم اوٹو سکلوسیز بھی کہہ دیتے ہیں یا وہاں پہ کوئی فلود جمع ہو جائے اٹائی ٹی میڈیا افی ان کے طور پہ تو تب بھی ان کے پرابلم ہو جاتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں کہ کان کے اندر والے حصے میں نہ پرابلم ہو جاتا ہے جسے ہم کوکھلیا ہے تو وہاں پہ جسے فلود جو اندر ہوتی ہے جسے ہم انڈرولیف کہتے ہیں یا تو وہ بہت زیادہ پیدا ہو یا اس کی ایبزارپشن کم ہو جسے ہم کہتے ہیں مینیس ڈیزیز تو اسے پیشنٹس میں بھی نا ٹک ٹکی آواز ہیں سمات کمی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں اول ڈیج میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں دیکھا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آواز تو آپ کی آتی ہے مگر نا سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈسکریمنیشن میں پرابلم ہو جاتا ہے وہ کان کے اندر والے حصے میں وہاں پہ ایجنگ فیکٹر سٹارٹ ہو جاتے ہیں سنیل چینجی سٹارٹ ہو جاتے ہیں اچھا اس کی وجہ سے نا ان کو آواز آتا ہے مگر سمجھنے میں مسئلہ ان کو بھی ٹک ٹکی آواز سٹارٹ ہو جاتی ہیں اچھا کچھ ٹیومر سے بھی ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایکوسترک نیوروما ٹیومر وغیرہ ہے فیشل نرر ساتھ میں کوکلین وہاں پہ ٹیومر کی وجہ سے بھی کانوں میں ٹک ٹکی آواز ہو جاتی ہیں کچھ پیشنٹ جو انزائیٹی میں ہوتے ہیں اسٹریس میں ہوتے ہیں ان میں بھی ٹک ٹکی آواز ہو جاتی ہیں اچھا جن پیشنٹ کا بلڈ پیشر انکرول لے اچھا شگر انکرول لے اس کی وجہ سے بھی ٹک ٹکی آواز سٹارٹ ہو جاتی ہیں جن کو لانگ ٹرم تک پین کلر استعمال کرتے رہتے ہیں جوڑوں کی دوائی اگر استعمال کرتے رہتے ہیں گردوں کی دوائیں استعمال کرتے ہیں ان میں بھی پرابلم شروع جاتے ہیں کانوں میں ٹک ٹکے تو یہ یعنی کہ بہتہاشا وجوہات ہیں جس کو ہم نا اسیز کرنا ہوتا ہے کہ ہے کیا وجہ فر اس لحظ سے پیشن کو نا ڈائیگنوز کیا جاتا ہے بہت خوب دور سو آپ نے بڑی ہی انٹرسنگ وجوہات جو ہیں آج بتائی ہیں ہمیں اس کے بارے میں مجھے بتائے گا کہ کس طرح سے اس کی تشکیث ممکن ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں پیشنٹ کو ہسٹری ہے جو ایمپورٹنٹ ہے پیشنٹ کو ہم ہسٹری لیتے ہیں کہ آپ کو کب سے ہے کتنے عصے سے ہے اچھا یہ اچانک ہوئی تھی یا آہ ساہ سے ہوئی تھی اچھا کہیں آپ اس جگہ پہ تو نہیں تھے جہاں پہ کوئی بم بلاس ہوا تھا اس کے بعد تو ٹینٹس نہیں ہوئی تھی کہیں آپ فیکٹری میں کام بگا تو نہیں کرتے تو پیشنٹ کی نا ڈیٹیل ساری ہسٹری لی جاتی ہے پھر اس کا موینہ کیا جاتا ہے ناک کا کان کا گلے کا موینہ کیا جاتا ہے پھر اس کی ہم آڈیلیجکل ٹیسٹ کرتے ہیں جسے دل کی اسی جی ہوتی ہے ٹیسٹ کی جاتی ہے اسی طرح یعنی کہ سمات کی بھی ٹیسٹ کی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں آڈریمیٹری پیورٹون آرڈومیٹری نا پیٹی ہے ساتھ میں ٹیمپینیٹری وہ ہم ساتھ میں ٹیسٹ کرا لیتے ہیں ساتھ میں پیشن کو جن کو اوبیسٹی وغیرہ ہو تو اس میں ہم ساتھ میں کیونکہ ہائپر کولیسٹریمیاں یہ بھی چانسز ہوتے ہیں تو پیشن کی نا فاسٹنگ لپیڈ پروفائل وہ ساتھ میں ساری اس کی بیس لائن وہ ہم کروا لیتے ہیں تو یہ ساری جو آرڈیلیجیکل ٹیسٹ ہو جاتی ہیں بلٹ کی ٹیسٹ وغیرہ کی جاتی ہیں کہ ہم ایک چیز پر آ جائیں کہ وجوہات کیا ہیں پھر اس کو ہم اکورڈنگلی پیشن کو منیج کر لیتے ہیں بہت چکے ہیں ڈاکٹر سب آپ کا آپ نے ہمیں آج جوائن گیا اور ہمارے تمام سوالوں کے اتنے اچھے سے جواب دیئے اور یہاں پر میں اپنے ویورٹ سے بھی اجازت چاہوں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جن کو بھی یہ کان میں شور کی شکایت ہے ان کے تمام سوال جائیں گے ہو چکے ہوں گے اس میں آج میں تھوڑا بتا دوں کہ اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے جو پیشنٹ ہمارے پاس نے ٹرینیٹس کھاتے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض پیشنٹ کو کان میں کی ویکس کی وجہ سے ہے تو اس کو ہم پھر ڈراب دے کے سوفٹ کر کے ویکس نکال دی جاتی ہے تو پیشنٹ کی ٹرینیٹس بیلک ٹھیک ہو جاتی ہے اچھا فنگس کی وجہ سے ہے انٹی فنگل ڈراب دے دیتے ہیں ساس میں اس کی ہم سکشن کرتے ہیں فنگس کو نکال دیا جاتا ہے کان کو نڈرائی کیا جاتا ہے جسے چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں اگر یہی اوٹائیڈیس میڈیا ویڈ افیون کی وجہ سے ہے کان کے پرتے کو پر سوجن ہے پیچھے ریشہ جمع پڑا ہوا ہے تو اس کو دو سے تین ماہ تک میڈکیٹ کیا جاتا ہے جس سے پرتے کو پر سوجن پیچھے پیچھے ریشہ پڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا بعض پیشنٹ کو تین ماہ کے بعد اگر پرسسٹن ہوتی ہے تو کان کے پرتے پر چیزہ آتا ہے کہ ہم گرومنٹ ڈال دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں وینٹیلیٹنگ ٹیوب کہتے ہیں اس سے اس کی ڈرینیج بھی ہوتی رہتی ہے وینٹیلیشن بھی ہوتی رہتی ہے اس سے ٹکٹر کی آوازیں بلکل سیٹ ہو جاتی ہیں اس سے ٹکٹر کی آوازیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اسی طرح اگر جو ڈڈیج والے پیشنٹ ہوتے ہیں جو سکسٹی پلس میں ہوتے ہیں جس ہم کہتے ہیں پریس بائی کیوسر اچھے ایسے ہم ڈڈیج والوں کو ریشور دیتے ہیں ساتھ میں کونسل کر دیتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ خدا نہ خاصل کوئی خطر کی بات نہیں ایچنگ فیکٹرز آئے ہیں تو ہم آپ کو نیرو ٹونک میڈکیشن دے دیتے ہیں ساتھ میں میڈکیشن دے دیتے ہیں تو اس سے کئی حد تک چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اگر ساتھ میں سماعت کا بھی پرابل ہو جاتا ہے تو ہم ہیرنگ ایڈ ہم استعمال کرواتے ہیں تو اسی طرح جو بلڈ پرشر جن کا انکنٹرول ہے اچھا شگر انکنٹرول ہے تو انکا بی پی شگر کو ساتھ میں کنٹرول کیا جاتا ہے وہ پیشنٹ جو مسلن انسائیٹی میں رہتے ہیں اسٹریس میں رہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جب آپ انسائیٹی اسٹریس میں رہتے ہیں تو آپ کے کارٹیسول، کارٹیکوکوستیول، الڈوستیول یہ اسٹریس ہارمونز ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلسل ٹک ٹک ٹکی آوازیں ہوتے رہتے ہیں تو ایسے پیشنٹس کو پھر ہم ری ایشورنس دے دیتے ہیں ساتھ میں کاؤنسل کر دیتے ہیں کہ کوئی خطرے کے بعد یہ چیز سیٹ ہو جائے گی تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے تو ان ایڈیشن اس کو میڈی اس سے بھی کافی چیزیں جو آپ کو چیز اچھی لگتا ہے آپ آدھا گھنٹا گھنٹا دو گھنٹے وہ سن لیا کریں تو اس کے ماسکنگ افیکٹ آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آئیڈنٹی فائے کر لیتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس لیہا سے اس کی انسٹی کرتے ہیں پھر اس کو منیج کرتے ہیں ساتھ ساتھ پیشن کو فال اپ کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو کیوربل ہیں جو ٹھیک ہو جاتی ہیں مگر یہ جو جتے ہیں ٹرگر فیکٹر سے اس کو آپ کنٹرل میں رکھیں جس سے پیشن بہت بہتر ہو جاتا ہے شکریہ دو گھنٹ صاحب اور یہاں پر میں اب آپ سب سے اجازت چاہوں گے اور امید کروں گے کہ آپ لوگ یہ سیشن اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ پی شیئر کریں گے ہم لوگ آپ لوگ سے دوبارہ ملاقات کریں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ٹل دن ٹیک کیر اللہ آفز